بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آدم ایک بڑے انٹریسنگ دوست کے ساتھ ہوں ان کا نام ہے سلمان حدر شیخ انویسمنٹ بینکنگ میں ان سے اچھا بندہ میرے پاس تو کم سے کم زندگی میں اویلیبل نہیں ہے ریڈگرز یونیسی سے پڑھاوا ہے کورنل سے پڑھاوا ہے ویلز فارگو میں کام کیاوا ہے جی ایم سی میں کام کیاوا ہے میری لینچ میں کام کیاوا ہے تو انویسمنٹ بینکنگ پرائیوٹ ایکیوٹی کو اگر کچھ سمجھنے والا بندہ ہے پاکستان کے اندر تو سلمان حدر صاحب ہے ان سے بات ہو رہی تھی کہ ملک ادھر جا رہا ہے یود بڑی ڈپریس ہے ملک کی کونسی ڈیریکشن ہے جس میں ملک جائے تو ملک اس تمام مسائل سے باہر نکل سکتا ہے تو میں نے سوچا اس ڈسکیشن میں آپ لوگوں شامل کروں میں سلمان صاحب کو دیتا ہوں اور سلمان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے بھی میجر ایشوز کیا ہیں اس کے پر بات کرنے ہم اس عذاب سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں اور یود کو کیا کرنا چاہیے سلمان صاحب آؤٹو یو دیکھیں پاکستان اگر تھوڑا سا ہم ہم اسٹورکلی دیکھیں پاکستان میں اچھی گروت رہی ہے نائنٹین سکسٹیز میں سیونٹیز کے مسائل ایٹیز کے مسائل کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان اس نیج پہ کیوں پہنچ گیا ہے کہ we have all these issues جہاں ہمارے financial issues ہیں میں ایک بیسک سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو بیسک کیا ہے پاکستان کے اوپر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک debt trap میں پھسے ہوئے ہیں ہمارے اوپر قرضے بہت ہیں بوجھ بہت ہے یہ ہے یہ بالکل ایک فضول بات ہے اس کی ریزن کیا ہے بڑا سمپل ایک میتز ہے 135 ارب ڈالر کے تقریبا ہمارے اوپر foreign کرزے ہیں foreign جو ملک سے باہر چاہتا ہم نے کرزے لیا ہوئے 135 billion ڈالر کو آپ average لگا لیں 5% کے اوپر لگا لیں 2% کے بھی کرزے ہیں 3 کے بھی ہیں 4 5 6 7 کے بھی ہیں average لگا لیں 5% تو آپ multiply کر لیں اگر آپ ہماری total interest payment سال کی کیا بنی یہ 6.6 billion ڈالر بن گئی اب ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں پاکستان کی GDP جو ہماری production ہے پورے ملک کی جو ہم 24-25 کروڑ لوگ مل کے کماتے ہیں اور یہ documented GDP ہے grey economy کے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ہے GDP documented 360 سے 380 billion ڈالر کے بیچ میں چل رہی ہے پچھلے دو سالوں میں تھوڑی سی اوپر جاتی تھوڑی سی نیچے تھوڑی سی growth 1% تھی اس سال تو 370 billion ڈالر لگا لیں average اب مجھے یہ بتائیے جو ملک 370 billion ڈالر produce کرتا ہو سال کا وہ 6 billion ڈالر کی پیمنٹ نہیں کر سکتا issue کیا ہے اب issue پہ آتے ہیں issue سوائے mismanagement کے کوئی نہیں آپ کی local جو state owned enterprises ہیں پاکستان کی جو کہ حکومتی ادارے چلاتے ہیں ادھر اگر آپ نے 12 سے 15 billion ڈالر سال کا losses کرنے ہیں پھر آپ کی جو energy کی losses ہیں IPP's کو آپ نے 60 کا جب ڈالر تھا IPP ہے جو power producer ہے independent جن لوگوں نے پلانٹ لگائے آج سے 15 سال 20 سال 25 سال 10 سال 5 سال پہلے ان کو گورنمنٹ نے ڈالر پہ fix کر دی پیمنٹ کہ ہم آپ کو ڈالر پہ پیمنٹ دیں گے آپ کا پلانٹ چلے نہ چلے بند پڑا ہو 100 میگا وارٹ آپ نے لگایا ہے 100 میگا وارٹ کے پیسے ہم آپ کو ڈالر میں دیں گے اب وہ ڈالر جب 60 روپے پہ تھا تو گورنمنٹ کو 60 روپے کی کوسٹ آتی تھی ابھی گورنمنٹ کو 280 روپے کے روپے کے ایوز ڈالر خرید کے ان کو ڈالر میں پیمنٹ دینی ہے اور وہ بھی 20-22-22% پروفٹ ہے fixed 20-22% پروفٹ fixed اس کے اوپر ڈالر fixed ڈالر مطلب variable تو ڈالر 60 کا جس کو 280 پہ مل رہا ہے اس کے لیے تو یہ دنیا کی بہترین investment ہو گئی میں ان کو تو blame نہیں کر رہا جنہوں نے اس سے advantage لیا private sector میں لیکن جو policy makers تھے جن لوگوں نے اس ملک کو یہاں پہ ڈال دیا جہاں پہ energy crisis آ گیا بجلی کے جو bill جو 18 روپے 15 روپے 16 روپے unit کی بجلی تھی اور سال ڈیڑھ میں اگر 50-60 ہو جائے تو نہ industry چل سکتی ہے نہ agriculture چل سکتا ہے نہ service industry چل سکتی ہے اور individually inflation کا ایک مہنگائی کا طوفان آیا اب آپ جو top 10 countries کی جو growth ہے وہ anywhere between 3 and 6% 6.5 ہے اس emerging similar countries like Pakistan and smaller countries جو emerging markets ہیں وہاں پہ inflation 2% سے لے کے اور 6.5% کے درمیان ہی ہے تو یہ کوئی اگر مجھے یہ کہ آپ اگر ٹی وی پہ سنیں کہ جی وہ international oil prices اوپر چلی گئیں اور یہ ہو گیا اور گیس کا ہو گیا اور ہمارا مسئلہ ہو گیا تو ہم کیا کریں ہم تو تو خریدتے ہیں oil تو جناب 90% لوگ دنیا میں oil خریدتے ہی ہیں oil producers کم ہیں 10% of the world produces oil and 90% buys oil ایسا نہیں ہے تو ان کی inflation کیسے control میں ہے اور ان کی growth کیسے intact ہے this is all pure economics simple economics ہے میں اس کی detail میں نہیں جانا چاہتا کہ finance اور economics اور وہ formulas اور strategies اور policies کیا ہیں but basic سمجھانا چاہتا اگر وہ mismanagement نہ ہو جو گورنمنٹ کو چلانے کا خرچہ ہے نہ صرف federal government but provincial governments وہ بہت زیادہ ہے اسی طرح تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں تمام ادارے آ جاتے ہیں وہ جو cost ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو cost کو کم کرنے کی ضرورت ہے number one number two energy کی cost کم کرنے کی ضرورت ہے number three یہ جس کچھ solution میں آپ کو دے رہا ہوں اب میں تھوڑا سی اور طرف آتا ہوں جو آپ نے بات کی عزیشان صاحب اور youth کے بارے میں دیکھیں سب سے جو بڑی opportunity ہے پہلے تو میں نے آپ کے سمجھا دیا کہ یہ چھ ساڑھے چھ بلین ڈالر کوئی payment بڑی چیز نہیں ہے اس کا counter argument آ سکتا ہے کہ local debt بھی اتنا ہی ہے تقریبا 130-140 بلین ڈالر کا اور وہ مہنگا لیا ہوا ہے ابھی آج تو 22% 23% پر لون ملتا ہے تو government borrow کیوں کر رہی ہے اگر آپ کا گھر نہیں چل رہا تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اپنا جو آپ کی آمدنی ہے وہ بڑھانے ہی کوشش کریں گے اگر آمدنی نہیں بڑھ سکتی ہے تو آپ اپنا خرچہ کم کریں گے اگر میری آمدنی اچھی بھی ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے تو میں سب سے بہلے خرچہ کم کر ہوں اب میں یوتھ پہ آ جاتا ہوں دیکھئے ایج 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 سے لے کے اور ایج 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 تک آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں کروڑوں کی عبادی ہے اس وقت جو پارہ سے پندرہ کروڑ لوگ ہیں پچیس تک ایج کو لے جائیں تو یہ مجارٹی آف پاکستان is ینگ اس سے بہتر اپرچونیٹی نہیں آ سکتی اب میں آپ کو ایک فگر اور دیتا ہوں جس سے آپ کے اگر جیسے کہتے ہیں نا لائٹ بلب جل جائے گا چالیس سال پہلے چائنا کی جی ڈی پی تھی تین سو ستر بلین ڈالر جو آج پاکستان کیے آبادی ان کی جی ڈالر اب تو نہیں تھی چالیس سال پہلے آبادی بھی نکال لیں جی ڈی پی بھی نکال لیں گوگل کر لیں اور ساتھ میں دیکھئے گا ان کے فورن ریزورز کتنے تھے گورنمنٹ کے آج چائنا کی جی ڈی پی ہے سیونٹین پوائنٹ سیکس ٹریلین چار ڈیکیڈز چالیس سال کوئی بڑا کسی بھی قوم کی لائف میں کوئی بڑا ٹائم نہیں ہوتا چالیس سالوں میں وہ پاکستان آج کے سائز سے اٹھ دنیا کی سیکنڈ لارج ایکانومی بنا دی کیسے اتنی بڑی پاپولیشن تھی اتنی بڑے مسائل تھی غربت تھی سب کچھ تھا انہوں نے سب سے پہلے کس کٹنگ کی سب کو جرابیں کوئی نہیں پہنے گا پورے چائنہ میں ایک ہی کلر کی جیکٹ پہنیں گے جوٹ کی وہ بنیں گی سب پہنیں گے کوئی فورن ٹریول نہیں کرے گا بہت ساری چیزیں انہوں نے بین کی اس کے بعد قوم نے اس کے بعد وہ قوم بنی اس کے بعد آج آپ چائنہ میں جائیں آپ کہتے ہیں امریکہ میں آگیا ہو کہ چائنہ میں آگیا ہوں مطلب وہ چائنہ وہاں پر ہے اور دو ہزار ساٹھ اور ستر میں لیکن ساٹھ تک یقینا جو نظر آرہا ہے چائنہ will be world's largest economy انڈیا will get to be امریکہ will be third largest economy انڈونیشیا will be fourth largest economy یہ درہ فیوچر کی جو ہے نا فورکاسٹ اس کو درہ دیکھ لیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ جی پی موگن کی ریپورٹ ہے جو امریکہ بہت بڑا انسٹویشن ہے اس کی ریپورٹ پڑھتے ہیں ہم ورلڈ بینک کی ریپورٹ اس کے بعد اپنے جو ہمارے ہم نے سیکھا ہے اس کے بعد ہم فورکاسٹنگ کرتے ہیں اب میں یوت پہ آ جاؤں چائنہ نے پاپولیشن کو یوز کیا انڈیا نے پاپولیشن کو یوز کیا دنیا کے دو بڑے پاپولیشن والے ملک یہ ہی ہیں آج ان دونوں کی اکانومیز گروہ کر رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ تو کیا پاپولیشن ایک برڈن ہے یا پاپولیشن ایک ایسٹ ہے وہ ایک ایسٹ ہے یہ ضرور آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ تین چار کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا دیکھئے اگر آپ ایک اور ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے میں اس کو کوٹ ابھی نہیں کرتا ہوں لیکن جی ڈی پی گروہ کے لیے ایڈیوکیشن بڑی ضروری ہے ایڈیوکیشن میں انویسمنٹ ضروری ہے ٹیکنالوجی میں انویسمنٹ ضروری ہے ہم کیچ اپ کیسے کر سکتے ہیں اب آپ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہے پاکستان میں کیا یہ ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کی کیا 3G 4G 5G آرہا ہے کیا ہم نے دنیا سے کیچ اپ کر لیا ہے بلکل کر لیا ہے کیا امریکہ میں بیٹھا وہ بچہ گوگل اور فیس بک اور انسٹرگرام اور یوٹیوب اور جو نئی چیٹ کے پلیٹفارمز وہ سب یوز کرتا ہے کیا ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں کیا وہ اسی دنیا کے اندر لنٹ ہیں سنکٹ ہیں ہیں تو کیا وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تو ہمارے پر کوئی لس نہیں رہ گیا ہم اس طرف سے کیچ اپ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں پاکستان میں آج کل بہت شور مچ رہا ہے کہ ہم نے اگری کلچر پر بہت کام کرنا ہے بہت اچھی بات ہے فوڈ سیکیورٹی ہماری نیڈ ہے ہم بہت بڑی پاپولیشن ہیں ہم دوزار پچاس میں جا کے ہم ابھی پچاس کروڑ جائے گی پاپولیشن تو پچاس کروڑ کی جو پاپولیشن لوگ اس کو کھانا بھی کھلانا ہے ہم خود کفیل بھی ہونا ہے رادہ دین امپورٹنگ فوڈ آئٹمز جو ہم کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کو سن کے حرانی ہوگی کہ ہم دنیا کے تھرڈ لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہیں اور ہم تقریباً ون بلیون ڈالر کے ڈیری پروڈکس امپورٹ کرتے ہیں سال کے ون بلیون ڈالر اور چائے ملال لیں اور چیزیں ملال لیں تو یہ 2-3 بلیون ڈالر کی تو چیزیں یہی ہیں اور یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے پروڈیوسر یہاں پہ ہم بہت بڑی مارکٹ ہیں we need to attract دیئے میں آپ کو ایک اور ساری اگزامپل دی دیوں نمبر سے اگزامپل دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے ویتنام کی ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے پاکستان سے تھوڑی سی اوپر آج کل ایک دو سال پہلے ہمارے برابر تھی لیکن ہماری ایکسپورٹ کتنی ہے اٹھائی سرب ڈالر تیس سرب ڈالر ویتنام کی ایکسپورٹ ہے تین سو پچیس ارب ڈالر اور ان کی جی ڈی پی ہمارے برابر ہے یہ کیا فینامنا ہے سیمسنگ کارپریشن کوریا کی ایک کمپنی ہے جو کہ ویتنام میں بیٹھی ہے اور وہاں سے چالی سے پچاس بلین ڈالر کے سیمسنگ ایکسپورٹ کر رہی ہے آپ کو یہ پوچھے کہ سیمسنگ کو کیا ایشو تھا کہ وہ کوریا سے اٹھ کے ویتنام چلی گئی سو وہاں سے ایکسپورٹ کر رہی ہے انسینٹیوائزیشن دی ہوگی اس کمپنی کو وہ کمیشل کمپنی ہے ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ اسی میں ایک اور فیکٹ ہے میں آپ کو دے دوں کہ میرا اکثر بھی سوال ہوتا ہے لوگوں سے کہ بچ خلیفہ کس نے بنایا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے کوئی امار کہتا ہے کوئی کہتا ہے شیخ نے بنایا تو بچ خلیفہ کی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے گوگل کیجئے گا وہ سیمسنگ کنسٹرکشن کمپنی ہے اب سیمسنگ والا سے میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ سیمسنگ آپ نے یہ کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے لس کیا ہم نے بچ خلیفہ بنانے میں پندرہ سے بیس ملین ڈالر کا لس کیا میں نے کہا لس پہ کیا کام بہت اچھا کیا کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی اگلی پندرہ بیس سال کی مارکٹنگ کا پیسہ بچا لیا ایک بچ خلیفہ بنا لیا وہ جہاں بھی بیڈنگ میں جاتے ہیں وہ لوگ پوچھا جاتا ہے آپ کی پروفائل کیا ہے آپ نے کیا کیا بلڈنگ بنائی کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بچ خلیفہ بنایا ہے بات وہاں ختم ہو جاتی ہے سو پاکستان ہمیں آتا ہوں فود اور ٹیکنالوجی کے ڈیفرنس کے اندر اگری کلچر میں سب سے بڑا ایکسپورٹر کون ہے دنیا میں اب لوگ کہیں گے نیدر لینڈز ہے اور کم امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً چوبیس پچیس ٹرلین ڈالر اف ایم ناٹ مسٹیکن اراؤن پچیس بلین ڈالر ٹرلین ڈالر کہلیں آپ پچیس ٹرلین ڈالر میں سے ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے اگری کلچر اور فود کی وہ ہے دو سو بلین ڈالر دو سو بلین ڈالر اب دو سو بلین ڈالر اور پچیس ٹرلین ڈالر تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے اگری کلچر اور فود کا وہ امریکہ ہے آج کی تاریخ میں دو سو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اب پاکستان کو اگر اپنا ملک تبدیل کرنا ہے چینج کرنا ہے اور ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو کیا ہم فود میں کمپیٹ کر سکتے ہیں نیدر لینڈ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اتنی ہم کراپس اور چیزیں پر ہم کتنا سال ہمیں لگیں گے وہاں پہنچنے میں اور کیا کیا ہم وہاں کریں گے کہ ہم وہاں پہنچیں گے کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ پچھلے پچیس سال پہلے چلے جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ انڈیا میں پہلے کال سینٹرز جی ای نے کب لگائے تھے نائنٹین نائنٹیز میں لگائے تھے اگر ہم پچیس ستائیس سال پیچھے چلے جائیں اور یہ دیکھ لیں کہ بینگلور میں کیا ہوا تھا تیکنالوجی میں اور سوفٹ ویئر کے اندر انڈیا کی آج جو سوفٹ ویئر سرویسز ایکسپورٹ وہ دو سو چار بلین ڈالر ہے تو دو سو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ اگر انڈیا نے بنائی ہے ون سیونتھ آف دہ سائز آف ایکانومیز جو ہم کمپیرزن کرتے تھے تو ہمارا اس کا ون سیونتھ ون ایٹھ سائز بنتا ہے اس ایکسپورٹ مارکٹ کا جو پاکستان میں آنی چاہیے تھی کیوں نہیں آئی کیا نہیں ہے اس پہ کام ہونا چاہیے وہاں پہ انویسمنٹ اگر ہم کریں تو ہم اگلے دس سالوں میں ہم کم سے کم کم سے کم پچاس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ صرف آئی ٹی سوفوئر سرویسز کی میں بات کر رہا ہوں میں راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں چاند پہ جانا ہے ہم نے کوئی ٹیسلا کی گاڑیاں بنانی ہم نے کوئی انویشن کرنی ہے پیٹنٹیٹ ٹیکنالوجیز کرنی ہے وہ بھی ہم کریں گے ہمارا میٹس کا انجنیرنگ کا بڑا سٹرانگ انگلیش کا بھی بڑا سٹرانگ فوٹ ہولڈ ہے پرانا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اتنا خراب نہیں ہے جو لوگ اس سے نکل کے آئے ہیں وہ ہیں وہ دنیا بھر میں جا کے کمپیٹ کرتے ہیں تو لیٹس بی پوزیٹیف اگر ہم جو سرویسز ہیں اب ان سرویسز کو دیکھئے گا وہ بیسک سرویسز ہیں گجرات کے اندر انڈیا کے اندر ایک گھریلی جو خاتون ہے وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں اور اس کے بعد دو گھنٹے آن لائن پڑھا بھی رہی ہیں لوگ with her background educated ہیں وہ ان کا accent ان کی اور مسائل اگر وہ کر سکتی ہیں تو پاکستان میں ہر بچہ بچی یہ کام کر سکتا ہے لڑکا لڑکی جو کہ from the ages of 20 plus ہے آپ کو tools چاہیے آپ کو تھوڑی بہت اس میں sense اور know-how چاہیے اور connectivity چاہیے اور یہ ایک ہر وقت گورنمنٹ کی support قویٹ مد کیجئے یہ that's that's a wrong policy گورنمنٹ کا کام صرف policy making ہے rule making ہے not into coming into businesses and other things جو آپ نے دیکھی لیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں تو technology کے اندر we can catch up technology کے اندر we can incentivize people bring outsiders in ہم لوگ اس کو کہتے ہیں outsourcing co-sourcing اور اس کے بعد ہم اس کو پھر ہم اپنی جو industry ہے اس کا base develop کر لیں گے اور اس کے بعد یہ companies develop ہوں گی ہنڈھ 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 بلین ڈالر کی companies ہیں انڈیا میں technology کے اندر ہمارے ہاں ایوان بلین ڈالر کی companies بھی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم آج بھی start کر لیں تو کوئی time گیا نہیں ہے اگلے 20-25 سال کا یہ plan بنا لیں کیا ہم پاکستان کو 370 بلین ڈالر کی GDP کو ہمارا target کیا 17 ٹرلین ڈالر ہے ساتھ ٹرلین ڈالر بھی target لے کے چلتے ہیں تو بہت بڑا بہت ایک ایک massive change آ جائے گی پاکستان اور ہر طرف جو جسے کہتے ہیں ترقی ہی ترقی ہوگی تو بہت سارے اور solutions ہیں جو میں دے سکتا ہوں یہاں پر میں صرف یہ تھوڑے بہت یہ جو negativity ہے دیکھیں مایوسی کفر ہے گناہ نہیں ہے کفر ہے یعنی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ پر belief ہی ختم ہو گیا یہ تو کفر ہے تو کسی بھی حالت میں مایوسی گناہ ہے اور وہ کفر ہے وہ آپ کر ہی نہیں سکتے آپ you cannot be negative there is an opportunity میں آپ کو example ایک اور طریقے سے دیتا ہوں میں جو investment کمیوری چلاتا رہا ہوں دو کمیوری اس کا میں CEO رہا ہوں اب ایک اور تیسری کمیوری میں ہیٹ کر رہا ہوں جب بھی میری اپنی جو sales teams ہوتی تھیں اکراس پاکستان یا امریکہ میں کام کیا اکراس امریکہ تو میں ان سے ایک بات کہتا تھا کہ اگر کوئی client نراز ہے کوئی customer نراز ہے کسی بات پہ تو وہ best آپ کی sales ہے اس سے بہتر sales آپ کو نہیں مل سکتی تو وہ مجھے کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آج تک میرے پورے career میں پچیل شبیل سالوں کے career میں میں نے ہر نراز client کو lifelong customer میں convert کیا اس پر آپ نے صرف اچھی service دینی ہوتی ہے ان کی تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ کے lifelong customer بن جاتے ہیں کیونکہ آپ نے extra effort extra ان کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے ذرا سی محنت ذرا سی extra effort ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی as a nation to move to the next level and the next level تو میں ایک کمپنی میں نے چلائی ہزار پرشنٹ سے اوپر گروہ ہوئی پاکستان میں چھ سالوں میں دوسری کمپنی میں نے head کی اٹھارہ سو تقریبا انیس سو پرشنٹ کی گروہ ہوئی چھ سالوں میں financial اداروں میں یہ dot com نہیں تھی technology نہیں تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے پاس talent ہے ہمارے پاس لوگ ہیں ہمارے پاس سوچ ہیں اکل ہے آپ لوگ youtube پر ویڈیوز دیکھتے ہوں گے ایک بندہ مائک لے کے گھوم رہا ہے ہر ایک سے پوچھ رہا ہے کہ جی کینیڈا کا capital کیا ہے آسٹیلیا کا capital کیا ہے فلپینز کا capital کیا ہے وہ پچیس میں سے ایک بندہ جواب دے پاتا ہے امریکہ کے اندر colleges کے campuses میں بھی وہ گھوم رہا ہوتا ہے ہمارے بچے بچوں کوئی knowledge ہے information ہے we are there why are we negative اس کو channelize کرنا ہے positivity کے ساتھ اور ہمارے پاس تو opportunity ہی opportunity دیکھئے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو اس وقت growth ہے انڈیا کی جو اس وقت growth ہے چائنہ کی جو اس region کی growth ہے جی سی سی کنٹریز جو ہیں سعودی عربیا کوئیت قطر عمرات یہاں پہ major investments ہو رہی ہیں trillions اور ڈالرز کی اگلے 20-25-30 سال یہ اس region نے grow کرنا ہے اس کے بعد african جو continent ہے وہ اس وقت grow کر رہا ہے اور future investments وہاں ہو رہی ہیں تو اگلی جو century ہے سو سال جو ہیں وہ ایشیا اور afrika کے ہیں and guess what ہم بالکل center میں ہیں اور چاروں طرف یہ جو states ہیں ہم سنتے ہیں بار بار کہ پاکستان کے پاس تمام موسم ہیں اور سمندر ہے اور ہم یہاں سے لنٹ ہیں پہاڑ ہیں یہ opportunities ہیں مادنیات کی opportunities یہ trillions of dollars worth of minerals we have in our country we belong to a rich nation ہم نے لیکن وہی والی بات کہ کوئی باہر سے آکے وہ نکال کے سونا یا کوئلا یا اور جو different چیزیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں gems and other stones وہ نکال کے ہمیں دے گا نہیں ٹھیک ہے تو محنت جو لوگ travel کر چکے ہیں یا youtube پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ korea میں دیکھئے گا چائنا میں دیکھئے گا دبائی دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں ہر بندہ سڑک پہ تیز تیز جا رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہ رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ کرنا چاہ رہا ہے محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کام کر رہا ہے بچے کو سولہ سال کی عمر میں جاب کروانا شروع کر دی جاتی ہے امریکہ میں امیر سے امیر بندہ بھی جس کے گھر میں باہر دو مرسڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں اس کا بچہ بھی بینک ڈالر میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ برگر کنگ میں کھڑا ہوتا ہے یا کیا ایف سی میں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کو ورک ایتک سکھائی جاتی ہے سولہ سال کی عمر میں اور اٹھارا کسال کے عمر میں ڈرائیونگ لائسنس اور وہ انڈیپینڈنس اس کو آ جاتی ہے اس کے بعد وہ پھر کرتا ہے ایک اور چیز پلیز ایک جو میرا فائنل جس کو لیسن کہلیں یا ایڈوائس کہلیں فیت فیت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی فیت کیا چیز ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہیں اور آپ کو بلیف ہے جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی لیمٹیشن نہیں ہے آپ نے پانی کے اندر بلڈنگ کھڑی کرنی آپ کر سکتے ہیں آپ نے چاند پہ جانا ہے آپ جا سکتے ہیں آپ اس کے لیے کام شروع تو کریں ایفرٹ تو کریں بلیف تو رکھیں بغیر بلیف کے میری زندگی میں کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا have بلیف دوسری اور ایک اور لیسن جو کہ میرے اپنے کریئر سے بہت کام کیا بہت محنت کی امپیشنٹ بھی ہوں میں ہمیشہ پھر نماز کے بعد دعا بھی کی کہ یا اللہ میں نے بڑی محنت کی یہ تین سال ہو گئے ریزلٹ نہیں آ رہا ٹھیک ہے ریزلٹ نہیں آ رہا دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا اور یہ باقی کمنیاں میرے سے آگے کیوں جا رہی ہیں تو اس کے بعد نیکس ٹیئر آیا اور الحمدللہ ہماری کمنی سب سے اوپر تھی اور ہم باقی سب نیچے تھے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہارڈ ورک اور نیت صاف آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے کام کیا ہوئے ریزلٹ گارنٹیڈ ہے آپ کو ذات سے یقین رکھنا چاہیے ریزلٹ گارنٹیڈ ہے میری زندگی میں کوئی فیلئر لانگ ٹرم نہیں ہے شورٹ ٹرم کو ہر چھوٹے کام میں فیلئر ہوتا ہے ہر سکسیسول انسان کی لائف میں بیس فیلئر کے بعد ایک سکسیس ہوتی ہے فیلئر سے نہیں گبرانا ڈرنا نہیں ہے وہ ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ سیکھیں گے it's a learning process اور پاکستان is ripe to be to grow tremendously میں نے آپ کو چینی کی example دے دی میں ابھی جی سی سی دیکھ لیں دبائی دیکھ لیں تیس سال میں منہ دبائی چالیس سال میں چائنا بن گیا ویت نام دیکھ لیں پچیس سال میں بن گیا انڈیا کا IT سیکٹر دیکھ لیں پچیس تائیس سال میں بن گیا can we do it why can't we do it کوئی کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ we do not have the talent requisite number of people and effort and niyet and faith انشاءاللہ we'll be there don't worry thank you thank you so much thank you